السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہیں دوستو ٹھیک ہیں طبیعہ سے ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر و آفیت سے ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں مصروف ہوں گے اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوں گے اور اچھی اچھی ویڈیو بنا کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کر رہے ہوں گے کیونکہ دوستو یہ دنیا عارضی ہے اور ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے اگر ہم نے اس نیت سے علمی اور بزنس ایڈیاز کی اچھی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کی کہ آنے والی نسلیں سے فیدہ اٹھاتی رہیں تو مرنے کے بعد بھی ہمارے نامہ عمال میں نیک کیمتی صورت میں کریڈٹ ملتا رہے گا دوستو اس دنیا کے اندر کامیاب ہونے کے لیے ہر شخص محط کرتا ہے مگر اصل کامیابی کہ دنیا میں بھی اللہ راضی ہو جائے اور آخرت میں ہمیں جنت میں عالی مقام مل جائے ایسے بڑی کامیابی کچھ بھی نہیں ہے دوستو امید امان میرا نام اور امید امان ٹی وی چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں تو آج ہم ایک چھوٹے سے بزنس پر ڈسکس کریں گے اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی اہم گزارش کہ ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میرے ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برہم اربانی نیچے سبسکرائب کے ریڈ بٹن کو کلک کریں اور یہ آپ لوگوں کی میرے ساتھ ایک ہیلپ ہوگی اور اس کے ساتھ ایک بیل بٹن لگا ہوا ہے اگر آپ جاتے ہیں کہ میری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو منتی رہے ہیں تو اس پر کلک کریں اور فیس بک پہ جا کر کے امید امان ٹی وی چینل کو آپ لائک کریں اور لوگوں کے ساتھ یاد زیادہ شیئر کریں یہ آپ لوگوں کی چھوٹی سی ہیلپ میں اس کا طلب دار ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ دل سے میری یہ ہیلپ کریں گے تو دوستوں آج چلتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف آج کا جو میرا ٹاپک ہے کہ اپنا بیوٹی کا بزنس کس طرح سٹارٹ کیا جائے یہ خاص طور پر فیمیلز کے لیے ہے خواتین کے لیے ہے کہ ایتی خواتین جنہوں نے بیوٹی پالر کے اوپر جا کر کے بیوٹی کا کورس کو کر لیا مگر وہ اتنی افورڈ نہیں کر سکتی ہیں کہ کوئی ایک بیوٹی پالر بنایا جائے اور وہ اہستہ اہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہیلپ انہوں نے سکھا تھا بیوٹی پالر کیا تھا پیسے منیج نہ ہونے کی وجہ سے اس کو چھوٹے دیں بہت سیسٹرز کی مجھے کال آئیں آج مجھے اس پہ سپیشلی ویڈیو بنانی پڑی تو ایسی خواتین جنہوں نے بیوٹیشن کا کورس کیا ہوا ہے اور وہ اپنے پاس چھوٹی موٹی کیف تو رکھتی ہیں سامان بھی اویلیبل ہے مگر بیوٹی پالر میں مینٹین کرنے کی پوزیشن نہیں ہے تو یقین کریں کہ اگر آپ چاہیں تو جسٹ اونلی فائیو ہالنٹ یعنی کہ پانچ ہزار سے آپ اپنا چل تاپ کرتا بیوٹی پالر بنا سکتی ہیں آپ پاکستان کے کسی لی ویگ سٹی میں رہتی ہیں شہر میں رہتی ہیں تو اس میں آپ کے پاس اگر بیوٹی پالر بنانے کے لیے چیرز لینے کے لیے فرنیچر خریدنے کے لیے اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک ایک ایڈیا دینے جا رہا ہوں کہ جس سے آپ اچھی ارننگ حاصل کر سکتی ہیں اور آپ ہوم بیوٹیشن سرویس سٹارٹ کر کے آپ کے پاس جو رپیرمنٹ سامان ہے وہ آویلیبل گھر میں ویسے ہی خواتین کے پاس ہوتا ہے مگر جو بیوٹیشن کا پوست کر گیا آتی ہیں تو ان کے پاس کٹ وغیرہ اور تمام چیزیں آویلیبل ہوتی ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے بہت ہی ایزی ایک طریقہ ہے کہ آپ نے اپنے پاس وہ سامان جو آپ کے پاس آویلیبلیٹی پہلے سے موجود ہوتی ہے آپ نے چھوٹا سا ایک کام کرنا ہے ایک ویسٹنگ کارٹ بنوانا ہے اور وہ ویسٹنگ کارٹ ہوم سرویس کا بیوٹیشن ہوم سرویس کا تو آپ اگر کسی بھی فنکشن میں جاتی ہیں میریش شادی کے حوالے سے فیملیز میں یا مختلف اگر آپ سکویٹ ہوتیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہوم پیوٹیشن سرویس ہمارے پاس موجود ہے تو ہوم پیوٹیشن کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں سنا، مہوش، کرتبہ، فرنسو جو بھی آپ لوگ نام دینا چاہے دے سکتی ہیں تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ وہ تمام سمانہ آپ کے پاس اویلیبل جس پہ ایکسپنسز اتنی ہیں فائل تھوڑ بھی میں نے بتایا کہ آپ کا ایک ویسٹنگ کارٹ ہو اگر آپ چاہے تو ہزار دو کے بروشر وغیرہ پرنٹ کرا کے مختلف جلی محلے میں ڈیوائٹ کرا دیں کہ ہمارے پاس بیوٹیشن سرویس ہوم سرویسز دے رہے ہیں آج کا وہ دور آ چکا ہے کہ ہر شخص کہتا ہے کہ میں اگر بستر سے اٹھوں تو ناشتر پرنے ڈیبل کو پڑا ہوا ہو اور تقریباً دنیا ہوم سرویسز پہ جا رہی ہے تو یہ ایک بہترین ایڈیا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ ویسٹنگ کارٹ پرنٹ کروانا ہے اور مختلف جگون پر اس کے ڈوٹائرمنٹ بروشر کے ثروع کرا سکتے ہیں ویسٹنگ کارٹ تقسیم کرا کے کرا سکتے ہیں تو اس پہ ہوگا کیا کہ آپ کو کالز آنا شروع ہو جائیں گی یا اس کے بعد ایک اور ایڈیا آپ کیا کریں کہ آپ نے فیس بک پہ جا کر کے اپنے بیوٹی پارل کے نام کے ساتھ ایک پیج بنائیں اور اس کو منیج کریں اس کے اوپر ڈوٹر جو سیٹنگ ہے ڈیلیننگ ہے وہ کر کے اس پہ آپ اپنے ڈوٹائرمنٹ کر سکتے ہیں تو اس پیج کے اوپر جو بھی آپ نے مثال کے دور پر سناب بیوٹی پارل آپ نے رکھا سناب بیوٹی پارل کے نیچے وہ آپ ڈیٹیل دے دی کہ ہم ہم سرویسز پرویڈتا رہے ہیں ایسے سہریہ میں تو ہو گئی ہے کہ ان لوگ آپ سے کمنیکیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک پیکٹ بنا کر رکھنی ہے کہ جہاں سے آپ کو لوگ کمنیکیٹ ہوگے یہ ہماری شادی ہے ہماری مہنڈی ہے ہماری کوئی بھی فنکشن ہے تو اس کے لیے ہم نے ڈوٹیشن چاہیے تو آپ کا ایڈ ہم نے دیکھا تھا یا آپ کا کارڈ ہمیں ملا تھا تو پینلی ہمیں یہ سرویسز کی نیڈ ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہیلزمنٹ کو ساتھ لینا ہے اگر بائیک آویلیبل ہے تو اس پہ بیڑنا ہے اور وہاں جا کر کے آپ کو وہ فنکشن میں چھوڑیں گے اور آپ نے ان کو سرویسز دے نہیں اور اپنے چارجز لینے ہیں اگر آپ کا بھائی ہے وہ آپ کو بائیک پہ چھوڑ گیا سکتا ہے اور وہاں پہ آپ سرویسز دے سکتے ہیں یہ فیمیلز کے لیے اس کے کہہ رہا ہوں آپ کا کسی بھی میل پہ ہونا کر رہی ہے کیونکہ بہت سے ایسے لوگ رانگ یوز کرتے ہیں ہم سرویسز کے حوال چاہ کوئی نمبر ملیا فیمیل کا تو پنک کرتے رہتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ آپ کے ساتھ آپ کا پھرات رہا ہے آپ کا ہیل برنڈ ہے تو وہ جا کر کے وہاں سے ویریفائی ہو جاتا ہے کہ ہاں کے جہاں پہ اس گھر میں اس گھر کے اندر یہ فنکشن ہو رہا ہے تو وہاں پر آپ آپ کو ان سے سرویسز چارجز کی مدد میں کچھ بڑا باپس لے کر کے ہم سرویسز پروائیڈ کریں گی اور وہاں پر جا کر کے آپ نے چالیس پچاس اور آپ نے ویسٹنگ کارڈ جو ایک اداپ میں پرنڈ ہوتا ہے وہ تقسیم کر رہی ہے تو اس طرح کر کے بغیر کسی بیوٹیشن سیٹ اپ کے آپ اپنے بیزنس کو کر سکتی ہیں ایک فیس بک کے پیچ کے ذریعے اور ایک ویسٹنگ کارڈ پرنڈ کرا کر کے اور چھوٹے سے بروشن پرنڈ کر کے تو یہ ایک چھوٹا تھا ایڈیا تھا خواتین کے لیے اور الحمدللہ اس سے آپ اچھی اپنے کاثر کر سکتی ہیں ضرور نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک بیوٹی پالر بنانے کے پیسے نہیں ہیں تو آپ خاموشی سے وہ جو سکلز اپنے آسکے ہیں اس کو ڈیمیج کر کے بیٹھ جائیں تو بہتر یہی ہے کرنا کیا ہے کہ ایک ویسٹنگ کارڈ بنوانا ہے اپنے نام سے جو بھی آپ بیوٹی پالر سہے سیلیکٹ کرتی ہیں اور اس کو آپ نے اپنے جاننے والوں میں اور جہاں پر کوئی میریج کا فنکشن ہے وہاں پر ڈیوائیٹ کرا دینا ہے اور آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ آپ کا بزنس کروک کرتا جائے گا اور اگر آگے پھر آپ کے پاس اتنی موڈیشن بن جائے پیسے آ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نہ سکتے ہیں مگر ادلی ہر فی میل چاہے تو ہون سروسز کا سکارڈ بیر کے اس بزنس کے ذریعے پیوٹیشن سروسز ہون سروسز فرام کر کے ارننگ ہا سکتا سکتے ہیں یہ بہت اچھا بھی ہے اور اس پہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے اور ہون سروسز ایک اچھی سوڑت ہے مگر اس میں جو بی کرفلی جو کرنا ہے آپ کے ساتھ اس فرنکشن میں جانے کے لیے آپ کا کسی بھی ایک میل کمنا ضروری ہے تو یہ ایڈیا فی میل سیکٹر میں کہتے لگا میں امید کرتا ہوں کہ مجھے کمنٹس میں آپ لوگ ضرور بتائیں گی اور اس کے بعد الحمدللہ امید پوٹیشن ہوم سروسز میں میں کام کروا رہا ہوں تو اس حوالے سے مجھے انٹرو کرانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی جس میں ایک گروپ میرے ساتھ کام کر رہا ہے تو آپ اس کو ٹرائے کریں اپنے نام سے سٹارٹ کریں اور جب اچھی ارننگ لینا کہیں بھی مسئلہ آتا ہے تو وہ ڈیسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو سپوک کریں گے اور جب اچھی ارننگ بھی ملنا شروع ہو جائے اور اچھا اس پر آپ کا فاروٹ ہو جائے تو ہمیں دعوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگیں یہ آپ کے کمنٹس بتائیں گے اور آپ اس ایڈیا کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹس میں اظہار کریں اور میرے چینل کو سبسکر کریں اگلے ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ پسکر دستا تک اللہ حافظ السلام علیکم اللہ حافظ